اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیاری سی ویورز درگی کھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اہور پرینور کی نیکسٹ اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اہور پرینور کی نیکسٹ آنے والی اپسوڈ کے بعد میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے اہور پرینور کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اہور کی شادی جو ہو گئی ہے وہ اسی صحیح ہو گئی یعنی درسی والے سے جبکہ اہور اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی جس کے بعد اہور فاہد کی محبت میں اتنے زیادہ مبتلا ہوئی ہوئی ہے وہ یہی کہے گی اپنے ہرسپنٹ سے کہ مجھے وہاں پر فاہد کے پاس لے کے جو بس ایک دفعہ ملوانا یعنی وہ اس کی بات بھی مانے گا اور اس کو لے کے چلا جائے گا لیکن وہاں پر سب کچھ اس کو دھوکے بازی پتا چلے گی وہ تو بہت زیادہ دکھی ہو جائے گی جس کے بعد یہی ہو جانے کے بعد وہ واپس گھر پہ لے کے آئے گا ہور کو لیکن ہور اب نہیں رہنا چاہتی اپنی زندگی ختم کر دینا چاہتی ہے لیکن اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ہور پہ ٹینشن میں آ گئی ہے وہ یہی کہے گی کہ اب اس نے نہیں رہنا کسی کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزارنی پھر اس کی دوستیں آئیں گے یعنی نور اور پری آئیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یہی کہیں گے جو ہو چکا قسمت کا لکھا قبول کر لو اور اب تم اس طرح سے منت کرو کیا تم تلاک لوگی یہ بات اب سنتی ہے ہور تو یہی کہے گی اپنی دوستوں سے یعنی پریسے اور نور سے کہ ہاں میں تلاک لوں گے میں نہیں رہ سکتی اس چکس کے ساتھ جس سے میں نے محبت ہی نہ کی ہو یعنی ہور بڑی دکھے اور ٹینشن میں ہے پریشانی میں ہے جو کوئی بھی مہمان آ رہے ہیں ان سے بہت روڑ طریقے سے بات کر رہی ہے دادی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے ہور کر رہی ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ ہور پہ کیا گزر رہی ہے بیچاری نے اتنا بڑا دھوکہ کا ہے سب اس کے ساتھ انڈرسٹیننگ کر رہے ہیں اور کمپرمائز کر رہے ہیں اس کے بیہیوئر کو یعنی دراما سے ہور پر انہوں ناظرین بہت زیر انڈرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ساتھ کی والدہ پہ ٹینشن میں آ گئی ہے کیونکہ ساتھ کی چھوٹی بہن ہے وہ بلال میں انٹرسٹڈ ہو گئی ہے اپنے والدہ سے یہی کہا ہے کہ وہ شادی کرے گی تو بلال سے ہی کرے گی لیکن ساتھ کی والدہ جب بلکل پہ راضی نہیں ہو رہی کہ ملائکہ کی شادی بلال سے وہ یہی کہتی ہیں کہ نہیں وہ سٹینڈر کر کر نہیں ہے اس سے شادی تمہاری ہرگز میں نہیں ہونے دوں گی یہ بات سنتی جب ملائکہ تو یہی کہ یہ اپنی والدہ سے امی آپ جو کرنا چاہتی ہیں آپ کریں لیکن آپ کی چالوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں اور آپ کی چالوں کو آپ پہ ہی اُلٹ کر دوں گی میں بہت اچھی طریقے سے میں جانتی ہوں آپ ایسا کر رہے ہیں کہ ہرگز کوشش مت کیجئے گا میں شادی کروں گی تو بلال سے ہی کروں گی یعنی ایک طرف ساتھ کی ٹینشن ہے تو دوسری طرف اس کی بیٹی کی ٹینشن ہے ملائکہ کی ٹینشن ہے ساتھ کی والدہ بڑی ٹینشن میں آ گئی اور پھر وہ کریں گی بی جان کو فون یعنی بی جان لے تو کالا جادو جو کچھ بھی کرتی ہیں اپنی کمائی برنائی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ وہ اسی لئے کر رہی ہے ایک طرف نور بھی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے ساتھ کی اور وہ ساتھ کو حاصل کرنے کے لئے بے اندھا کوشش کر رہی ہے دوسری طرف پری کی زندگی مشکل میں آئی ہوئی اور اہور کی بھی زندگی مشکل میں آئی ہے آپ کو ڈراما سے اہور پر نو نازم کیسا لگ رہا ہے آپ نے پھر ہی ترے گرزار کمنٹ سیکشن بتا رہا ہے ویڈیو سے لگیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بلکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیاری سی ویورز دلگی کرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے اہور پرینور کی نیکسٹ اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اہور پرینور کی نیکسٹ آنے والی اپسوڈ کے بعد میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ کے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیکسٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اہور پرینور کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اہور کی شادی جو ہو گئی ہے وہ اسی سے ہی ہو گئی یعنی درسی والے سے جبکہ اہور اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی جس کے بعد اہور فاہد کی محبت میں اتنے زیادہ مبتلا ہوئی ہوئی ہے وہ یہی کہے گی اپنے ہرسپینٹ سے کہ مجھے وہاں پر فاہد کے پاس لے کے جو بس ایک دفعہ ملوانا یعنی وہ اس کی بات بھی مانے گا اور اس کو لے کے چلا جائے گا لیکن وہاں پر سب کچھ جب اس کو دھوکے بازی پتا چلے گی وہ تو بہت زیادہ دکھی ہو جائے گی جس کے بعد یہی ہو جانے کے بعد وہ واپس گھر پہ لے کے آئے گا ہور کو لیکن ہور اب نہیں رہنا چاہتی اپنی زندگی ختم کردھنا چاہتی ہے لیکن اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ہور پر ٹینشن میں آ گئی ہے وہ یہی کہے گی کہ اب اس نے نہیں رہنا کسی کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزارنی پھر اس کی دوستیں آئیں گے یعنی نور اور پری آئیں گے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یہی کہیں گے جو ہو چکا قسمت کا لکھا قبول کر لو اور اب تم اس طرح سے مند کرو کیا تم طلاق لوگی یہ بات اب سنتی ہے ہور تو یہی کہے گی اپنی دوستوں سے یعنی پری سے اور نور سے کہ ہاں میں طلاق لوں گے میں نہیں رہ سکتی اس چکس کے ساتھ جس سے میں نے محبت ہی نہ کی ہو یعنی ہور بڑی دکھے اور ٹینشن میں ہے پریشانی میں ہے جو کوئی مہمان آ رہے ہیں ان سے بہت روڑ طریقے سے بات کر رہی ہے دادی ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہور کر رہے ہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ ہور پہ کیا گزر رہی ہے بیچاری نے اتنا بڑا دھوکہ کا ہے سب اس کے ساتھ انڈرسٹیننگ کر رہے ہیں اور کمپرمائز کر رہے ہیں اس کے بیہیوئر کو یعنی ڈراما سے ہور پر انڈرسٹیننگ ہوتا جا رہا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ساتھ کی والدہ پہ ٹینشن میں آ گئی ہے کیونکہ ساتھ کی چوٹی بہن ہے وہ بلال میں انٹرسٹڈ ہو گئی اپنے والدہ سے یہی کہا ہے کہ وہ شادی کرے گی تو بلال سے ہی کرے گی لیکن ساتھ کی والدہ جب بلکل بھی راضی نہیں ہو رہی کہ ملائکہ کی شادی بلال سے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ سٹینڈر کر کر نہیں ہے اس سے شادی تمہاری ہرگز میں نہیں ہونے دوں گی یہ باز سنتی جب ملائکہ تو یہی کہ یہ اپنی والدہ سے امی آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں لیکن آپ کی چالوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں اور آپ کی چالوں کو آپ پہ ہی اُلٹ کر دوں گی میں بہت اچھی طریقے سے میں جانتی ہوں آپ ایسا کرنے ہی ہرگز کوشش مت کیجئے گا میں شادی کروں گی تو بلال سے ہی کروں گی یعنی ایک طرف ساتھ کی ٹینشن ہے تو دوسری طرف اس کی بیٹی کی ٹینشن ہے ملائکہ کی ٹینشن ہے ساتھ کی والدہ بڑی ٹینشن میں آ گئی اور پھر وہ کریں گے بی جان کو فون یعنی بی جان نے تو کالا جادو جو کچھ بھی کرتی ہیں اپنی کمائی برنائی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ وہ اسی لیے کر رہی ہے ایک طرف نور بھی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے ساتھ کی اور وہ ساتھ کو حاصل کرنے کے لئے بے اندھا گوشش کر رہی ہے دوسری طرف پری کی زندگی مشکل میں آئی ہوئی اور اہور کی بھی زندگی مشکل میں آئی ہے آپ کو ڈراما سے اہور پر نور نازم کیسا لگ رہا ہے آپ نے پھر ہی ترے گرزار کمنٹ سیکشن بتا رہا ہے ویڈیو سے لگیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنے بلکم پرس کرنے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال اٹھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دلگی کرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اہور پر نور کی نیکسٹ اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو اور ڈراما سے اہور پر نور کی نیکسٹ لانے والی اپسوڈ کے بعد میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ کے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیکسٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اہور پر نور کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ہور کی شادی جو ہو گئی ہے وہ اسی سے ہی ہو گئی انہیں درسی والے سے جبکہ ہور اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی جس کے بعد ہور فاہد کی محبت میں اتنے زیادہ مبتلا ہوئی ہوئی ہے وہ یہی کہے گی اپنے ہرسپینٹ سے کہ مجھے وہاں پر فاہد کے پاس لے کے جو بس ایک دفعہ ملوانا یعنی وہ اس کی بات بھی مانے گا اور اس کو لے کے چلا جائے گا لیکن وہاں پر سب کچھ اس کو دھوکے بازی پتا چلے گی وہ تو بہت زیادہ دکھی ہو جائے گی جس کے بعد یہی ہو جانے کے بعد وہ واپس گھر پہ لے کے آئے گا ہور کو لیکن ہور اب نہیں رہنا چاہتے اپنی زندگی ختم کر دینا چاہتی ہے لیکن اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ہور پر ٹینشن میں آ گئی ہے وہ یہی کہے گی کہ اب اس نے نہیں رہنا کسی کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزارنی پھر اس کی دوستیں آئیں گے یعنی نور اور پری آئیں گے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور یہی کہیں گے جو ہو چکا قسمت کا لکھا قبول کر لو اور اب تم اس طرح سے مند کرو کیا تم طلاق لوگی یہ بات اب سنتی ہے ہور تو یہی کہے گی اپنی دوستوں سے یعنی پریز سے اور نور سے کہ ہاں میں طلاق لوں گی میں نہیں رہ سکتی اس چکس کے ساتھ جس سے میں نے محبت ہی نہ کی ہو یعنی ہور بڑی دکھے اٹینشن میں ہے پریشانی میں ہے جو کوئی بھی مہمان آ رہے ہیں ان سے بہت پروڑ طریقے سے بات کر رہی ہے دادی ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہور کر رہے ہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ ہور پہ کیا گزر رہی ہے بیچاری نے اتنا بڑا دھوکہ کا ہے سب اس کے ساتھ انڈرسٹیننگ کر رہے ہیں اور کمپرمائز کر رہے ہیں اس کے بیہیوئر کو یہ ڈراما سے ہور پر انہوں نے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ساتھ کی والدہ پر ٹینشن میں آ گئی ہے کیونکہ ساتھ کی چوتی بہن وہ بلال میں انٹرسٹڈ ہو گئی اپنے والدہ سے یہی کہا ہے کہ وہ شادی کرے گی تو بلال سے ہی کرے گی لیکن ساتھ کی والدہ جب بلکل بھی راضی نہیں ہو رہی کیونکہ ملائکہ کی شادی بلال سے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ سٹینڈر کر کر نہیں ہے اس سے شادی تمہاری ہرگز میں نہیں ہونے دوں گی یہ بات سنتی جب ملائکہ تو یہی کہی اپنی والدہ سے امی آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں لیکن آپ کی چالوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں اور آپ کی جانوں کو آپ پہ ہی اُلٹ کر دوں گی میں بہت اچھی طریقے سے میں جانتی ہوں آپ ایسا کر رہے ہیں ہرگز کوشش مت کیجے گا میں شادی کروں گی تو بلال سے ہی کروں گی یعنی ایک طرف ساتھ کی ٹینشن ہے تو دوسری طرف اس کی بیٹی کی ٹینشن ہے ملائکہ کی ٹینشن ہے ساتھ کی والدہ بڑی ٹینشن میں آ گئی اور پھر وہ کریں گی بی جان کو فون یعنی بی جان نے تو کالا جادو جو کچھ بھی کرتی ہے اپنی کمائی برنائی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ وہ اسی لئے کر رہی ہے ایک طرف نور بھی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے ساتھ کی اور وہ ساتھ کو حاصل کرنے کے لئے بے اندھا کوشش کر رہی ہے دوسری طرف پری کی زندگی مشکل میں آئی ہوئی اور اہور کی بھی زندگی مشکل میں آئی ہوئی ہے آپ کو ڈراما سے اہور پر نو نازم کیسا لگ رہا ہے آپ نے پھر ہی ترے گرسہ کمنٹ سیکشن بتا رہا ہے ویڈیو سے لگیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بلکم پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز درگی خیلائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اہور پرینور کی نیکسٹ اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اہور پرینور کی نیکسٹ آنے والی اپسوڈ کے بعد میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیکسٹ آنے والی اپسوڈ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ہور کی شادی جو ہو گئی ہے وہ اسی سے ہی ہو گئی یعنی درسی والے سے جبکہ ہور اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی جس کے بعد ہور فاہد کی محبت میں اتنے زیادہ مبتلا ہوئی ہوئی ہے وہ یہی کہے گی اپنے ہرسپنٹ سے کہ مجھے وہاں پر فاہد کے پاس لے کے جو بس ایک دفعہ ملوانا یعنی وہ اس کی بات بھی مانے گا اور اس کو لے کے چلا جائے گا لیکن وہاں پر سب کچھ جب اس کو دھوکے بازی پتا چلے گی وہ تو بہت زیادہ دکھی ہو جائے گی جس کے بعد یہی ہو جانے کے بعد وہ واپس گھر پہ لے کے آئے گا ہور کو لیکن ہور اب نہیں رہنا چاہتی اپنی زندگی ختم کر دینا چاہتی ہے لیکن اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ہور پہ ٹینشن میں آ گئی ہے وہ یہی کہے گی کہ اب اس نے نہیں رہنا کسی کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزارنی پھر اس کی دوستیں آئیں گے یعنی نور اور پری آئیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یہی کہیں گے جو ہو چکا قسمت کا لکھا قبول کر لو اور اب تم اس طرح سے مند کرو کیا تم طلاق لوگی یہ بات اب سنتی ہے ہور تو یہی کہے گی اپنی دوستوں سے یعنی پریز سے اور نور سے کہ ہاں میں طلاق لوں گے میں نہیں رہ سکتی اس چکس کے ساتھ جس سے میں نے محبت ہی نہ کی ہو یعنی ہور بڑی دکھے اور ٹینشن میں ہے پریشانی میں ہے جو کوئی بھی مہمان آ رہے ہیں ان سے بہت روڑ طریقے سے بات کر رہی ہے دادی ہے سب کچھ دیکھ رہی ہے ہور کر رہی ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ ہور پہ کیا گزر رہی ہے بیچاری نے اتنا بڑا دھوکہ کا ہے سب اس کے ساتھ انڈرسٹیننگ کر رہے ہیں اور کمپرمائز کر رہے ہیں اس کے بیہیوئر کو یہ ڈراما سے ہور پر انہوں ناظرین بہت سے انڈرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ساتھ کی والدہ پہ ٹینشن میں آ گئی ہے کیونکہ ساتھ کی چوٹی بہن وہ بلال میں انٹرسٹڈ ہو گئی اپنے والدہ سے یہی کہہ کہ وہ شادی کرے گی تو بلال سے ہی کرے گی لیکن ساتھ کی والدہ جب بلکل بھی راضی نہیں ہو رہی کہ ملائکہ کی شادی بلال سے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ سٹینڈر کر کر نہیں ہے اس سے شادی تمہاری ہرگز میں نہیں ہونے دوں گی یہ پاس سنتی جب ملائکہ تو یہی کہہ اپنی والدہ سے امی آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں لیکن آپ کی چالوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں اور آپ کی چالوں کو آپ پہ ہی اُلٹ کر دوں گی تو دوسری طرف اس کی بیٹی کی تنشن ہے ملائکہ کی تنشن ہے ساتھ کی والدہ بھر تنشن میں آ گئی اور پھر وہ کریں گی بی جان کو فون یعنی بی جان نے تو کالا جادو جو کچھ بھی کرتی ہیں اپنی کمائی برنائی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ وہ اسی لیے کر رہی ہے ایک طرف نور بھی محبت میں مختلا ہو گئی ہے ساتھ کی اور وہ ساتھ کو حاصل کرنے کے لیے بے اندھا کوشش کر رہی ہے دوسری طرف پری کی زندگی مشکل میں آئی ہوئی اور اہور کی بھی زندگی مشکل میں آئی ہے آپ کو ڈراما سے اہور پر نور نازم کیسا لگ رہا ہے آپ نے پھر ہی ترے گرزار کمنٹ سیکشن بتا رہا ہے ویڈیو سے لگیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلائم سبسکرائب کرنے بیل ایکن پرس کرنے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کمنٹ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ